بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے جدائی کے ایک ایسے لا جواب اور باکمال وظیفہ کے حوالہ سے کہ جو احباب ایسے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ جو رشتے ان کے ذاتی معاملات کے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہیں یا کچھ ایسے افراد جن کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں کہیں باہر کسی کے ساتھ تو یہ وظیفہ جدائی کے کسی بھی مسئلے کے لیے آپ استعمال کریں اتنا زبردست اور لا جواب ثابت ہوگا کہ قیامت تک ان دونوں کا ملنا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا آپ نے طریقہ کار جو ہے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور یہ طریقہ آپ نے اپنانا ہے اس وظیفہ کو آپ کسی کو مکمل طور پر اپنے بس میں کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے وہ بھی انشاء اللہ تعالی آپ کو بتا جائے گا آئندہ آنے والے جو ہیں ویڈیو وظیفہ کے اندر آج کا یہ جو بالخصوص آپ کو بتا جا رہا ہے یہ جدائی کے حوالے سے ہے اور یہ وظیفہ آپ کے لیے جدائی کے حوالے سے ایک لا جواب اور باکمال اور انتہائی مجرب ترین وظیفہ ہے کسی سے بھی آپ کوئی رشتہ الگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ صرف آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر اس وظیفہ کو کریں انشاء اللہ تعالی رب زلجلال خالق کائنات کا جو کلام پاک ہے رب زلجلال اس کلام پاک کے کمال سے وہ ناجائز تعلقات وہ ایسے رشتے جو آپ کے سکون کے لیے خرابی کا باعث بنتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاش پاش ہو جائیں گے کبھی دوبارہ زندگی میں ان کا ملنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا آپ نے طریقہ کار توجہ کے ساتھ جو ہے اس کو سماعت کرنا ہے یہ بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اور وہاں بیٹھنا ہے جہاں پہ آپ کم سے کم پانچ منٹ آپ جو ہے اکیلے بیٹھیں دن ہو یا رات کا کوئی بھی حصہ ہو آپ کسی بھی وقت بیٹھ کر اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں اور اس وظیفہ کی اجازت عام ہے بار بار وظیفہ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی ہر قسم کے رشتے کو توڑنے کے لیے اس وظیفہ کو کر سکتا ہے اور کوشش کریں کہ ناجائز رشتے جو ہے ان کو توڑنے کے لیے استعمال کریں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دونوں آتھوں کی انگلیاں جو ہیں بند کر لینی ہیں مٹھی بند کر کے پھر آپ نے جو ہے مٹھی بند کر کے آپ نے تین مرتبہ یا کہہار اوپڑنا ہے اور پھر دونوں آتھوں کی انگلیاں جو کھول لینی ہیں اور آپ نے دائیں ہاتھ جو ہے آپ کا رائٹ ہینڈ اس کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کے اوپر آپ نے پڑنا ہے کاف اور اس کو بند کر لینا ہے جس طرح مٹھی بند کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس پر آپ نے ہا پڑنا ہے اصل میں کاف ہا یا عین سواب سورہ مریم کے مبتدائی جو کالیمات ہیں وہ ہیں روح مقتعات میں سے جو ہیں تو آپ نے جیسے جیسے نام یہ الفاظ کے لیتے جانا ہے ان حروف کے کاف پر چھب سے چھوٹی انگلی ہا پر اس سے اگلی یا پر اس سے اگلی اور عین پر شادت والی انگلی اور سواد پر آپ نے انگوٹھا جو اس کو بند کر لینا ہے کاف ہا یا عین سواد اس ترتیب کے ساتھ آپ نے دائیں ہاتھ بند کرنا ہے اور پھر آپ نے بایا ہاتھ جو ہے وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ ہا می معین سین قوف ہا می معین سین قوف اس طریقے کے ساتھ آپ نے لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ آپ نے بند کرنا ہے ہا می معین سین قوف لیفٹ اینڈر آپ نے اس طریقے کے ساتھ بند کرنا ہے ہا پر سب سے چھوٹی میم پر اس کے ساتھ والی عین پر اس سے اگلی اور جو ہے ہا میم سین اس پر شہادت والی اور کاف پر آپ نے انگوٹھا جو ہے اس کو بند کر دینا ہے اس کو جب آپ نے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے کے ساتھ مٹھی بند کرنی ہے کہ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ کاف ہا یا عین سات اور لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ ہا میم عین سین کاف اس طریقے کے ساتھ آپ نے بند کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں میں سے فرض کر لینا ہے رائٹ ہینڈ جو ایک رشتہ ہے اور لیفٹ ہینڈ دوسرا رشتہ ہے یعنی ایک بندے کو رائٹ ہینڈ فرض کر لیں اور دوسرے کو لیفٹ ہینڈ اور دونوں ہاتھوں کو بند کرتے ہوئے کھولنا نہیں ہے آپ نے بند کر کے آپ نے جو ہے پڑھنا ہے یا کہارو یا جببارو یا کہارو یا جببارو یا کہارو یا جببارو اس کو آپ نے اکتالیس بار پڑھنا ہے فورٹی ون ٹائم اکتالیس بار آپ نے یا کہارو یا جببارو یہ ایک بارو ہے یا کہارو یا جببارو یہ دو مرتبہ یا کہارو یا جببارو یہ تین مرتبہ یعنی اس طریقے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ دونوں کو پڑھ کر ایک مرتبہ آپ نے شمار کرنا ہے اور کل ملا کر آپ نے اکتالیس بار پڑھنا ہے یا کہارو یا جببارو یہ جدائی کے حوالے سے اتنا لا جواب اور مجرب ترین اور باکمال ایک وظیفہ ہے جو کہ آپ کو اس کو کرنے سے آپ کا جو رشتہ ہے جس کو آپ کئی وظائف کر چکے ہیں لیکن رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں یا معاملہ آپ کو بنتا نظر نہیں آتا جس طریقے کے ساتھ آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو توام احباب کے لیے یہ وظیفہ جدائی کے حوالے سے رشتے توڑنے کے حوالے سے تباہ کرنے کے حوالے سے نفرت ڈالنے کے حوالے سے یہ اتنا لا جواب ثابت ہوگا کہ جو سالوں پرانے تعلقات ہوں گے وہ آپ کو دنوں میں ٹوٹتے ہوئے گھنٹوں میں ٹوٹتے ہوئے منٹوں میں ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی جو عباب اس کو کریں گے رب زلجلال ان کو ضرور کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے لیے دعا بھی ہے کہ خالق کائنات آپ کو کامیابی عطا فرمائے اب انہ آباب کے لیے جو کہ اردو سمجھنے سے کاثر ہیں ان کے لیے یہ طریقہ کار انگلیش کے اندر بتایا جا رہا ہے اب آپ queremos ٹوٹتے ہوئے اور ہم جونیش کے اندر بھی بنیابی عطا فرمائے گا آپ کو کامیابی مرسائے آپ کو کامیابی این نے جو ٹوٹتے ہو چکے جو اقلیش کے لیے سکتے ہو چکے سکتے ہو چکے جو ٹوٹتے ہو چکے رہا ہا۔ جو ٹور مقین کے لیے و۔ تجویر ہے تور کاری ، اگر ، ایم ، جن اون ، سوڑی گرشن ، ناج تو تجولد روزنید ، سوڑ گرشن ، نوگ روزنید ، سوت ، سوڑ اپنید ، دار کاری ، اور این ، سوڑ این ، اگر روزنید ، سوڑی گرشنید ، سرکسی مازی روزنید ، جن اکیسی طبر دیگر ، دیگر مزیری آپ والدگم شوند ، ہا مم این سین قاف and when you read cough close your thumb and when you close your all ten fingers both hands read these both names of Allah for forty-one time یا کهارو یا جبارو یا کهارو یا جبارو and one hands pose one relationship and second hands pose second relationship انشاءاللہ اللہ will be success you in your aim تو کسی بھی قسم کا اب بھی آپ کو کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کو کہیں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ ضرور سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ والعزیز مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آپ کے سوالات سے آگاہ کر دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ